برکاتہ اہم موضوع کے متعلق انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں دیکھیں گے ہمارا موضوع ہے جدید طبی مسائل موڈرن میڈیکل ایشوز شریعت کی روشنی میں انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ہم سب دیکھیں گے کئی سارے موڈرن ایشوز اور کس طرح سے قرآن اور حدیث اور شریعہ میں ہمیں کیسے رہنمائی ملتی ہے کیسے ہمیں گائیڈ لائنز ملتے ہیں ان تمام موڈرن ایشوز کے مطالق بھی آج کا یہ درس ہم ایک انٹریکٹف طریقے سے رکھنے ہی کوشش کریں گے میں ہر مسئلہ بیان کرنے کے بعد چھوٹا سا پاؤز لوں گا اگر کوئی بات کلیر نہ ہوئی ہو اس مسئلے کے مطالق تو آپ پوچھیں اور اگر ہم میں کوئی ڈاکٹر ہو موجود جو اپنے ایکسپیرینس اور نالج سے کچھ شیئر اور ایڈ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ہم ویلکم کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک پہ اگر دیکھیں تو ایک لیکچر میں کوئی انصاف نہیں ہونے والا اس میں تو کئی سارے لیکچر چاہیے کانفرنس چاہیے اس موضوع پر اور اتنا سارا مٹیریل اس موضوع پر آویلبل ہے اور میں خود سوچ رہا تھا کہ کون سے مسئلے سے سٹارٹ کروں اور جب میں نے دیکھا کہ کئی بچے بھی ہیں تو میں نے پھر اپنی سیکونس چینج کی اور حالانکہ میں کچھ کانترسیپٹیو میتھرٹ سے سٹارٹ کرنے والا تھا اور پھر بچے نہیں ہو تو اس کے مطالق جو چیزیں ہیں میتھرٹ سے وہاں جانے والا تھا لیکن میں سیکونس سوری چینج کر رہا ہوں اور ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اورگن ٹرانسپلانٹیشن سے آج کا جو ہم سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں اورگن ٹرانسپلانٹیشن سے میرا رول کیا ہے میں سکولرز کے فتاوے سمپل لینگوش میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میڈیکل ایشوز جو ڈاکٹرز اور ایکسپورٹس ایکسپلین کرتے ہیں انہیں بھی آسان زبان میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب اپنا مین مقصد یہی رکھے کہ آخر میں اس چیز کے تعلق سے ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا تاکہ ہم صحیح بات جان سکیں اس پر عمل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کے تعلق سے ہم ایک احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا دین یہ وہ دین ہے جو ہر زمانے اور دور میں اس کے پاس سلیوشنز ہیں ایسا نہیں کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا چودہ سو سال پہلے ٹھیک تھا ابھی نہیں ہے ٹھیک تو ایسا نہیں ہر زمانے اور دور تک ہر زمانے اور دور یہاں تک آکے قیامت کے دن تک کی تمام مسائل جو آنے بھی والے ہیں اس کے اصول اور گائیڈ لائنز ہمیں شریعہ میں ملتی ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہے جو ہمیں قواعد الفقہیہ میں سلیوشنز ملتے ہیں قواعد الفقہیہ کیا ہے مان لیجئے اگر ہم ایک فنل ہے فنل فنل ہوتا ہے نا فنل کے اندر ایک مثال ہے مان لیجئے آپ نے قرآن کی ساری آیتیں اس ٹاپک پر کیا ہے وہ دالے ساری حدیثیں صحابہ کے آثار اجتہاد کنسنسس کو اسی مسئلے میں اجمع ہوا ہے وہ سب کو دال کر فائنل جو مکس ہو کے باہر نکلتا ہے اسے کہتا ہے حکم حکم یعنی رولنگ اس مسئلے پر کیا رولنگ ہے حکم جو نکل رہا ہے کہ یہ ہوا تو یہ حکم نکلا اب وہ حکم کی جو سارے الگ الگ احکام دیکھتے ہیں الگ الگ حکم جو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ایک ٹرینڈ دکھنے لگتا ہے وہ ٹرینڈ سے ایک جو فارمیولا بنتا ہے اسے کہتے ہیں اب وہ فارمیولاز کو کہتے ہیں کہ فق کے قائدے اب یہ فق کے قائدے کئی سارے ایویڈنسز کے اوپر بیسٹ ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم مسائل دیکھنے والے ہیں ہو سکتا ہے ہم کچھ چیزوں میں صرف فق کے کچھ قائدے دیکھیں گے اس میں وہ جو قائدہ ہے وہ کئی سارے احکام حکم کے جو ٹرینڈ بنا ایک ٹرینڈ بنتا ہے ایک ٹرینڈ دکھائی دیتی ہے وہ پیٹرن سے بن کر جاتی سمجھنا کئی چیزیں کئی پرابلمز کو سالف کرنا سمجھ میں آیتا ہے جب ایک فارمیلا سمجھ میں آیتا ہے چلے ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایشو جو ہم آج لے رہے ہیں وہ ہے آرگن ٹرانسپلانٹیشن دیکھیں آرگن ٹرانسپلانٹیشن آج ایک بہت بڑی بڑا ٹاپک ہے اور گرو ہوتا جا رہا ہے جیسے سائنس انٹرفیو کر رہا ہے جیسے سائنس گرو کر رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن کی کئی سارے شکلیں سامنے آ رہی ہیں اگر ہم پہلے اس کی شکلیں دیکھیں کہ کون سے کون سے ٹائپ کے آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہوتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں آرگن ٹرانسپلانٹیشن میں ہم یہ کیا سکتے ہیں ایک لیونگ پرسن سے آرگن ٹرانسپلانٹ ہو ایک ٹائپ کا ہو گیا ایک انتقائی کے بعد ایک فیٹس سے فیٹس جو ہوتا ہے بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے جو کوک میں ہوتا ہے جو فیٹس ہے وہ فیٹس کے آزہ لیے جائے آرگن یا پرٹیکلر جیسے ہم دیکھتے ہیں بلڈ سٹیم بغیرہ جو لیا جائے اس کے تعلق سے کیا رولنگز ہیں چوتھی شکل ہی ہو سکتا ہے کہ آرگن کے آرگنز لے کے انسانوں میں فٹ کیے جائے یا پارٹ سے اس کے ان کی نرف سے یا سکن سے یا کئی چیزوں سے کئی سارے اس میں یوزرز ہوتے ہیں اس کے اندر کیا رولنگ ہے اور فیفٹ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اگر مان لیجئے کوئی دوسرے مٹیریل سے میٹل سے یا کئی سارے دوسرے جو مٹیریل سے بنایا جائے کوئی آرگن اور وہ فٹ کیا جائے تو اس کی تعلق سے کیا رولنگ ہے تو یہ الگ الگ ٹائپ کے ہم آرگن ٹرانسپلانٹیشن انشاءاللہ دیکھتے ہیں دیکھیں برادرز یہ سارے جو فتاوے ہیں یہ کسی ایک پرسن کی بات نہیں ہوتی ہے کئی سارے الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے کانفرنسز ہوئی ہے اور اسلامی فک کاؤنسل اسلامی فک کاؤنسل کے کئی سارے فتاوے ہیں جو حیات الکبار علماء جو سعودی کی سینئر سکولرز کی کمیٹی ہے ان کے کئی فتاوے ہیں جہاں پوری کمیٹی ساتھ میں آ کر بہت لمبے discussions and deliberations کے بعد میں وہ کوئی ruling دیتے ہیں کہ اس چیز کے تعلق سے یہ فتاوے ہیں اور میرے پاس یہاں پر کئی سارے فتاوے موجود ہیں یہ کئی سارے topics کے تعلق سے تو آئیے ہم start کرتے ہیں organ transplantation میں ہم start کریں گے first ایک living person سے اگر transplant کرنا ہے تو سکولرز نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ living person سے اگر ہمیں transplant کرنا ہے کسی organ کو تو کیا چیز ہوگی تو living person سے transplant کرنے میں دو possibilities ہو سکتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ ایک person کی خود کی body سے کوئی part سے کوئی چیز لے کر دوسرے part پر transplant کی جائے اور ایک ہوتی ہے کہ کوئی دوسرے living person سے transplant ہو اس چیز کے تعلق سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج جو چیز کے تعلق سے انسان بہت گرور اور گھمن کر رہے ہیں جب یہ topic میں آپ اندر جا کر دیکھوں گے تو آپ اس بات پر تاجب کروں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور یہ جو ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہے بنانے والا تو اللہ ہے انسان کیا کر رہا ہے یہاں سے cut and paste کر رہا ہے لیکن وہ cut and paste ہونے لائق بنایا کس نے کس نے بنایا کہ وہ چیز ہو پائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جیسے میں ایک مثال دوں اگر آپ کو کہ کوئی بچہ اگر نیا نیا کمیوٹر سیکھ رہا ہے اور وہ بولیں میں نے یہاں سے یہ فولڈر میں سے فائل کو cut کیا اور وہ فولڈر میں جا کے فائل کو paste کر دیا میں بہت great ہوں تو ہم لوگ بولیں گے کونسی بڑی بات ہے تو ہم نے cut کیے paste کیے یہ کونسی بڑی بات ہے اگر کچھ ہے تو جس نے وہ system بنایا اس کی بات ہے تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو گرور اور گھمن کر رہے ہیں اور جس ٹائپ کی language use کرتے ہیں اگر آپ cloning وغیرہ کی case میں جو language use کرتے ہیں ایسا سن کے لگتا یعنی کوئی دور سے سن رہا ہے اس کو ایسا لگے گا کہ انہوں نے بیٹھ کے جیسے from nothing بنایا ہے ہاں cloning کر دی ہے لیکن اگر اس کی اندر جا کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ کیا حقیقت ہے اس کی اور کتنا کیے آپ نے کیا کیے یہ کیے اچھا تو تعریف اس کی جس نے بنایا اسے اس طرح کہ transplant ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے الحمدللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ parts of the body میں جب خود ایک انسان کے ایک part سے لے کر دوسرے part میں اگر transplant کیا جائے جیسے skin transplantation ہے bones ہیں کچھ veins ہیں اور of course کئی ساری اور چیزیں اس طرح سے جو ہوتی ہے اس تعلق سے scholars نے unanimously کہا ہے کہ یہ allowed ہے یعنی ایک انسان کے خود کے ہڈی ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگائی جائے skin ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگائی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی problem نہیں ہے الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں کوئی دوسرے شخص کا اگر کوئی part لینا ہے کوئی organ لینا ہے تو کیا ہے اس تعلق سے scholars کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسی چیز ہے جو واپس بن جاتی ہے جیسے خون ہے جیسے خون ہے اگر خون کوئی donate کرتا ہے اور اگر اس کو problem نہیں ہوتا ہے اس کو کوئی problem نہیں ہے اس طرح سے یعنی اس کے اندر physically ایسے کوئی shot کوئی کمی نہیں ہے یا کوئی medical issue نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے لئے complication ہو جائے گا تو scholars نے کہا of course یہ تو allowed ہے لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو grow نہیں ہوتی ہے جو واپس آ نہیں جاتی ہے تو اس چیز کے تعلق سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر دو type ہے possibility یا تو ایک وہ ہے جس چیز کے اندر دو ہے جیسے مثال کے طور پر دو kidneys ہے لیکن heart egg ہے تو heart transplant ان کا heart لے لیے ان کو دے دیے تو وہ تو بلکل نہیں allowed ہے وہ سراسر حرام ہے اس کے لئے کوئی شک نہیں لیکن جہاں پر جو چیز double ہے اس چیز کے تعلق سے scholars میں اختلاف ہے scholars دونوں طرف گئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کے تعلق سے scholars نے کچھ rulings دی ہے rulings جو دی ہے اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے بہت ساری اس کے اندر wisdom ہے number one وہ بتاتے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں وہ scholars ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں allowed ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے بنائے وے creation میں آپ تبدیل کر رہے ہو اللہ کا بنائے وے creation change کر رہے ہو ان کا یہ کہنا ہے اور اس چیز کے اندر جو لوگ نہیں کہتے ہیں ان کے کہنے میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم owner نہیں ہیں ہم مالک نہیں ہیں تو ہم دے کیسے سکتے ہیں ہم مالک نہیں ہیں تو ہم دے کیسے سکتے ہیں جو بھی ہمارے پاس ہے سب اللہ کا ہے تو ہم کسی کو دے کیسے سکتے ہیں کہ میں نے اپنی kidney ایک دے دی کیونکہ آپ مالک ہی نہیں ہو ان کا یہ کہنا ہے اور ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے body کی ability effect ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اگر کوئی دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ body کی ability effect ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ shortcoming آتی ہے اور future میں ہو سکتا ہے کہ kidney خراب ہو جائے اس کی خود کی اور اسے خود ضرورت پڑے گی تو یہ تو ایسی چیز ہو جائے گی کہ وہ future کے اعتبار سے اپنے لئے اپنے آپ کو ہلاکت میں دال رہا ہے اور ایک چیز ان کا کہنا ہے یہ کن scholars کا جو اسے منع کرتے ہیں ہم دونوں sides دیکھیں گے انشاءاللہ دونوں sides کو evaluate کریں گے اور scholars نے جو evaluation دیا اسے سنیں گے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور problem جو ہوتا ہے اس سے کہ trade of organs start ہو جاتا ہے organs کا trade شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ چیز کو اگر جائز سمجھا جائے یہ دروازہ کھولا جائے تو اس کا ایک trade شروع ہو جائے گا تو یہ پانچ reasons بتاتے ہوئے وہ scholars کہتے ہیں کہ نہیں allowed ہیں on the other hand آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے scholars کے کئی سارے الحمدللہ فتاوے موجود ہیں اور آپ دیکھیں گے جیسے مثال کے طور پر رابطہ عالم اسلامیہ کا مجموع فقیہ الاسلامیہ 1985 میں جو ہوا تھا اس کے اندر شیخ عبداللہ بن باز جو سعودی کے گراند مفتی تھے وہ اس کے چیئرمن تھے اس کانفرنس کے اور ان کے ساتھ میں بارہ ارکان بارہ سینئر سکولرز تھے تو انہوں نے بارہ میں سے گیارہ کے ووٹ سے انہوں نے گیارہ سکولرز نے agree کرتے ہوئے اسے پاس کیا لیکن کچھ conditions کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ہاں organ transplantation میں کچھ problems تو ہے لیکن اس کے بہت سارے benefits بھی ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی سچ مچ مر رہا ہے اب جب مر رہا ہے تو اس situation کے اندر گیج کیا جائے اس situation کے اندر دیکھا جائے کہ کیا possibility ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے اسلام نے ایک قاعدہ بتایا اخفو دررین the lesser of the two harms دو نقصانوں میں چھوٹا نقصان تو ایک طرف نقصان ہے لیکن وہاں ایک آدمی confirm مر رہا ہے وہ تو جا ہی رہا ہے confirmed اب اس کی تو جان confirm بچ رہی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں دو harms میں گیج کرنا ہوگا اور situation to situation depend ہوگا جیسے مثال کے طور پر ہم اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے پھر واپس آئیں گے ہم dead person سے transplantation میں آتے ہیں انتقال کے بعد کیونکہ کئی سارے scholars انتقال کے بعد بھی حلا نہیں کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کسر العظم المییدی کا کسر ہی حیاء کسی مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑے تو مردے کی جو ہڈی توڑنا یہ بھی ایک اسلام نے منع کیا ہے یہ تعظیم میں سے ہے تو ایسے scholars بھی ہے جو منع کرتے ہیں لیکن on the other hand آپ اگر دیکھیں گے تو کئی سارے فتاوے ہیں جیسے مثال کے طور پر مجلس حییت القبار علماء ان کی میٹنگ ہوئی تھی طائف میں آج سے تقریباً پچیس سال پہلے انہوں نے بھی فتوہ دیا اس کی اجازت کی کہ انتقال کے بعد آرگنز نکالے جا سکتے ہیں لیکن وہ لوگ بتاتے ہیں کچھ شرائط ہیں نمبر ون وہ اگری کرتے ہیں کہ ہاں یہ آرگنز کے مالک ہم نہیں ہیں ہم مالک نہیں ہیں اسی وجہ سے بیچ نہیں سکتے تو آرگنز جو دے رہا ہے جیسے انتقال کے بعد کسی کی اجازت دی گئی تو وہ بیچنے کے لئے نہیں ہونا چاہیے یہ ہو تو ایک اتیہ کے طور پر ایک ایسی چیز ہے ایک انسان اچھا کام کر رہا ہے اس اعتبار سے ہو سیلنگ آلاؤڈ نہیں ہے آرگنز کا آرگنز کا بائنگ سیلنگ آلاؤڈ نہیں ہے یہ حرام ہے کیوں حرام ہے کیونکہ بائنگ سیلنگ کے چھے رولز ہوتے ہیں چھے رولز میں سے ایک رول یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہو آپ کو اس کا مالک ہونا ضروری ہے آپ اگر مالک نہیں ہو جیسے یہاں نہیں سکتے ہیں ہاں دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے قبضے میں ہیں نمبر ون نمبر دو یہ ہے کہ جو شخص کا انتقال ہوا اس نے اجازت دی ہو یا تو اس کے انہیریٹرز پورے اجازت دے رہے ہیں بل اتفاق یا تو ایسا معاملہ ہے کہ کوئی ابینڈنڈ باڈی ملتی ہے یا لا وارس کوئی ملتی ہے باڈی اس کا کوئی وارس کوئی کلیم کرنے والا نہیں ہے تو اس سیچویشن میں بھی اس کے آرگنز لیے جا سکتے ہیں فور ٹرانسپلانٹیشن کیونکہ ایک انسان کی جو آرگنز سے کئی ساری زندگیاں بچ سکتی ہیں تو فرس کنڈیشن انہوں نے یہ بتایا کہ پیسوں کے لیے نہ ہو سیکنڈ کنڈیشن یہ بتایا کہ انہیریٹرز اجازت دے رہے ہو نمبر تری دو ریلائیبل ڈاکٹرز یہ اسرٹن کریں کہ یہ سچمچ انتقال ہو گیا کیونکہ اس میں یہ چیز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے to the extent کہ بڑی بڑی کنٹریز میں سٹینڈرڈ رول ہو چکا ہے کہ کوئی برین ڈیڈ ہے تو اس کے آرگنز لے جا سکتے ہیں یہ خود ایک ایسی چیز ہے جس کے خلاف سکولرز کا فتوہ ہے اور کیا ہے ان کے ریزنز وہ بھی میں شیئر کروں گا تو تھرڈ ہے کہ یہ سچمچ ڈیڈ ہو ہر اعتبار سے ڈیڈ ہو اسے برین ڈیڈ نہیں برین ڈیڈ بھی ہو ہارڈ ڈیڈ بھی ہو ایوری وی ہی شوڑ بھی دیڈ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ یہ کہ اس کے اندر صرف ایسی چیز کے اندر کہ سیویر نیڈ ہو کوئی یہ فون کوئی بجھ رہا ہے سیویر نیڈ ہونی چاہیے مطلب ایسا نہیں کہ بس سب یہ فونز میں سکھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سیویر نیڈ ہو تو مثال کے طور پر کسی کو ہلکا فلکا پرابلی میں بلے ٹرانسپلانٹ کرلوں گا میں تو یہ اس طرح کی سیچویشن میں نہیں کوئی سیویر نیڈ کیس کے اندر یہ ہونا چاہیے اور ان سیچویشن میں انہوں نے علاو کیا کہ کوئی ڈیڈ ڈیڈ پرسن کے آگنز لے جا سکتے ہیں اور وہ سٹور کر کے سیف کر کے کوئی اور پرسن کے اندر لگائے جا سکتے ہیں مطلب ٹرانسپلانٹ کیے جا سکتے ہیں اس تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا لیونگ پرسن کے آگنز لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے ہیں اس چیز کے اندر سچ مچ بات یہ ہے کہ کوئی کیس ٹو کیس بیسس پر ہوگا اور جو سکولرز نے اجازت بھی دی ہے وہ یہی رول کہتے ہیں کہ اگر لیونگ پرسن ہے جو لیونگ پرسن کو کچھ نہ کچھ نقصان ہونے کے چانسز ہیں تو this depends on کیا بینفیٹ زیادہ یا حام زیادہ ہے کیا کوئی اور alternative available ہے کیونکہ situations change ہو رہی ہیں حالات بدل رہے ہیں نئے نئے treatments آ رہے ہیں نئے نئے cures آ رہے ہیں دوسرے alternate طریقے آ رہے ہیں تو in that situation it will depend case to case basis پر اس situation میں لیکن میرے dear brothers ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلے میں خاص طور سے انڈین سب کانٹینن میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی سوچ transplant کے بالکل خلاف ہے کوئی شخص اگر آپ سنایا کہ آپ نے کبھی سنایا کہ کسی نے کہا کہ میرے فلان کا انتقال ہوا میرے بھائی کا انتقال ہوا میرے والد کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنے organs ڈونیٹ کر دیا تھا تو یہ سب ان کی آئیز نکال دی گئی ہے اور یہ ان کی kidneys نکال دی گئی ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ریئر ہے صرف مسلمانوں میں نہیں آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کے اندر ہندوز میں بھی بہت ریئر ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کومن بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے organs فیل ہو جاتے ہیں وہ organs فیلیرز کی وجہ سے مر مر کے جی کر تھوڑے سال جی کر ان کا انتقال ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کئی سارے organs جو فیلیرز کی کیسز ہوتے ہیں انہیں transplant کے لیے لمبی لسٹ میں کہیں ان کا نیچے نام ہوتا ہے جو زندگی بھر ان کا نام آتا نہیں ان کی زندگی چلے جاتی ہے تو یہ common کہانی ہے اس کے بالکل opposite story آپ دیکھیں گے western countries میں کئی countries نے mandatory کر دیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو تو انتقال ہونے کے بعد اس کے organs نکالے جائیں گے اگر situations ہموار ہو حالات ہموار ہو possible ہو possible ہو تو نکالے جائیں گے اس کے organs standard procedure اجازت بھی لینے کی ضرورتی ہیں کچھ countries نے بنایا ہے کہ ایک person opt out کر سکتا ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے نہیں نکالے جائے organs تو آپ کہہ سکتے ہو کہ میرے مت نکالنا اور اس طرح سے انہوں نے بنایا ہے to the extent کہ کئی countries نے brain dead کو normal dead شمار کیا ہے brain dead person کو normal dead شمار کیا ہے کہ brain dead is normally dead لیکن جب Islamic scholars نے اس topic کو discuss کیا تو contemporary scholars میں بھی موجودہ دور کے scholars میں شیخ بکر ابو زید شیخ شنکیتی وغیرہ کئی ساروں کے فتاوے اس topic پر موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ brain dead کوئی اگر مراوا ملے sorry brain dead جب brain stem dead ہو گئی ہو اور اس situation کے اندر انہوں نے بڑے لمبے discussion کے بعد دونوں طرف کی views کے بعد finally یہ conclude کیا انہوں نے کہا کہ brain dead to person ہے اس کے اسے ہم dead نہیں کہیں گے جب تک اس کے سارے functions bodily seize نہ ہو جائے سب کے سب تب تک ہم اسے dead نہیں کہیں گے اس تعلق سے انہوں نے کئی سارے دلائل discuss کیے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں تک کہہ جو روح کے اثر پوری باڈی میں کہیں بھی باقی نہ رہے روح کے اثرات دیکھیں روح نکلی ہے نہیں نکلی جب روح نکلتی تب اصل میں کوئی انسان مرا ہے لیکن روح نکلی ہے نہیں نکلی ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن جو روح ہونے کے جو بھی اثرات میں سے کوئی بھی اثرات باقی نہ ہو انہوں نے فقہ ایک قاعدہ یوز کیا ہے وہ یہ کہ جو چیز یقینی ہے ایک بات یقینی ہے کہ وہ انسان زندہ تھا اور دوسری چیز ہے کہ کیا وہ مر گیا تو یہ چیز کے تعلق سے کچھ شک ہے کچھ ڈاؤٹ ہے کیونکہ آپ اگر انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو کئی سارے ایسے کیسز ملیں گے جہاں برین کیس ہے جو سامنے آیا ہے انڈیا کا انڈیا کے بہت ایک ایک ڈاکٹر کو امریکا میں ایک study کے لیے 20 brain dead patients دی گئے ہیں وہ ایک study کر رہے ہیں ان کے پاس ایک treatment کا system ہے جو وہ develop کر رہے ہیں جس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ brain dead people بھی زندہ ہو جائیں گے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ brain dead persons بھی زندہ ہو سکتے ہیں اور اس کا treatment ہے میں وہ treatment پہ work کر رہا ہوں تو انہیں government نے allow کیا ہے کہ 20 brain dead patients ان کو دیے جائے تاکہ ان پر اپنے treatment methods develop کر سکیں تو یہ کہنا کہ brain dead یعنی totally dead یہ چیز کے خلاف scholars کا فتوہ ہے وہ لوگوں نے استدلال میں اصحاب القحف کا بھی واقعہ لیا ہے کہ اصحاب القحف جو تھے جو نین کی کیفیت تھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے پھر سے اٹھایا تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن brain dead کو dead میں شامل نہیں کیا ہے اب آگے جا کر اللہ knows best آگے کے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ سالو بعد خبر آئے گی کہ brain dead کو بچانے کا طریقہ آگیا اور پھر جا کے لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کو مار دیا لیکن islamically scholars نے منہ کیا ہے لیکن اس سے related ایک اور issue ہے کہ اگر کوئی brain dead person ہے جو life support پہ ہے جب brain dead ہو آتا ہے تو brain کئی سارے کام کرتا ہے جسے مثال کے طور پر ہمارے body کا temperature کنٹرول کرنا مثال کے طور پر ہماری breathing کنٹرول کرنا جو لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ life support systems آئے ہوئے ہیں اور جو چل رہے ہیں کئی سالوں سے تو کئی دنوں تک اس شخص کو زندہ رکھا سکتا ہے جہاں وہ breathe کر رہا ہے اچھا brain dead جو person ہوتا ہے اس کے کئی سارے bodily functions normal چلتے ہیں وہ breathing کر رہا ہوتا ہے اس کے ناکھن گرو ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بال گرو ہو رہے ہوتے ہیں اس کی skin normal ہوتی ہے اور کئی سارے bodily functions normal چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس شخص کو مر چکا ہے کیونکہ اس شخص کے اندر organs بہت اچھی طرح سے نکل سکتے ہیں اس کو اگر کٹ کر کے اندر سے organs نکال جائے تو organs سب کے سب اس form میں آئیں گے کہ وہ organs use ہو سکتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ لوگوں نے اس چیز کو dead شامل کیا ہے تاکہ organs بچائے جا سکیں اور یہاں تک لوگ کر دیے کہ brain dead means dead لیکن islamic countries نے الحمدللللہ اس rule کو avoid کیا ہے لیکن سوال کیا ہے کہ life support جو چل رہا ہے کیونکہ کئی ساری چیزیں 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 ہوتی hormonal hormones دینا ہوتا ہے تاکہ body level صحیح maintain ہو جو brain maintain کرتا ہے اسی طرح body temperature maintain کرنا ہوتا ہے کئی چیزیں کرنی پڑتی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے اب جو لوگوں کے ساتھ کوئی بھی patient ہو جو brain dead ہو چکے ہیں تو chanse نہیں کہتے ہیں اور exceptional cases ہوں وہ الگ بات ہے تو اس وجہ سے scholars نے اجازت دی ہے کہ life support system ایک ایک ایسی چیز ہے جو ان لوگوں کے لئے مشکل create کرنا ہے کہ اتنے دنوں تک life support پہ رہیں گے اتنا سارا bill آئے گا ان کے لئے تو اور اس کے اندر brain ڈیڈ کہہ اس کے organs کو cut کر کے نکال نہیں جا سکتا ہے تو یہ دونوں میں ہم difference دیکھ رہے ہیں چلئے یہاں تک ہم نے کچھ چیزیں دیکھی اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہاں تک کسی کو کمنٹ کوئی سوال کوئی بات دیکھ کوئی ڈاکٹر آج سروگیٹ مدر کا بہت کمنٹ ہاں جی سروگیٹ مدر پہ ہم آرہے چلئے نیکس ٹاپک ہم یہ لے چلئے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اگلی چیز ٹائم ہے نا اگلی چیز ہم دیکھ رہے جو اگلا section وہ ہے خاص طور سے ہم یہ لے رہے artificial insemination جنہیں بچے نوملی نہیں ہوتے ہیں تو بچے جنہیں نوملی نہیں ہوتے ہیں ان کے لئے کیا جو modern systems جو آئے ہوئے ہیں IUI یا IVF جیسے test tube baby بھی کہتے ہیں تو کیا یہ systems use کی جا سکتے ہیں اگر جو بچے اس کے ذریعے پیدا ہو تو کیا وہ صحیح یہ ساری چیزوں میں کوئی چیز صحیح ہوتی ہے کوئی چیز غلط ہوتی ہے کوئی چیز ہو سکتی ہے تو ضروری تھوڑی ہے وہ کرے ہوں کوئی چیز ہو سکتی ہے اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہم کریں ہوں کئی ساری شکلے ہوتی number one system یہ ہوتا ہے کہ sperm banks ہوتی ہے sperm banks میں sperm ہوتے ہیں جو الگ الگ donors دیئے ہوتے ہیں اور کئی بار اس کا بہت بڑا business چلتا ہے آپ دیکھیں کئی countries ہیں جو sperm کے export میں ان کا specializations ہیں اور کئی more than 50 countries ہیں جو import کرتے وغیرہ بہت ساری چیز سپرم banks ہوتی ہیں تو یہ چیز کے اندر کب یہ use ہوتا ہے جب father کے sperm میں fertilize نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں سپرم بینک سے لے لیں گے لیکن یہ چیز اسلام میں totally حرام ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا ان چیزوں کے تعلق سے رول یہ ہے جو husband اور wife ان کے لئے ہی ہے اور مثال کے طور پر اس کے اندر ایک اور other side یہ ہے کہ ایگ لیا جائے جو کوئی ایگ دونر ہو جہاں پر ماں کے ایگ میں وہ ability نہیں ہے کہ وہ fertilize ہو سکے تو ایگ دونر سے لیا جاتا ہے یہ بھی totally حرام ہے یہ ساری جوڑے بنائے تمہیں میں سے وَجَعَلَا لَكُمْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَ اور تمہیں تمہارے جوڑوں میں سے بیٹے اور پوتے اولاد اور ان کی اولاد ان کے ذریعے بنایا ایسا نہیں کہ کسی اور کے سپرم کے ذریعے جوڑوں کے ذریعے یہ سسٹم ہے تو یہ دونوں شکلیں تو حرام ہے تیسری شکل ہے جس کے اندر فادر کا سپرم ہوتا ہے مدر کا ایگ ہوتا ہے لیکن ایک سراغیٹ مدر ہوتی یعنی کہ کوئی اور ہے جس کے اندر وہ فرٹلائز زائیگورٹ ڈالا جاتا ہے اور کسی اور کوئی اور ہوگی جو ڈلیوری کرے گی ان کیا ہم کہہ سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے تعلق سے بھی سکولرز نے بنا کیا ہے اسے بنا کیا ہے حرام بتایا اسے اور اس میں شک نہیں ہے اور اللہ تعالی کیا فرمایا تمہاری کھیتی تمہاری بیویاں ہے تو جو سید پلانٹ کرنے کی جگہ ہے وہ تمہاری بیوی ہے وہ کوئی اور عورت نہیں تو سراغٹ مدہ ہٹ کے تعلق سے اسلام نے بتایا سکولرز کا فتوہ یہ ہے کہ یہ منع ہے اور یہ حرام ہے اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہی کہ قرآن کی آیت ہے سورہ شورہ کی اللہ تعالی کی فرمایا کہ وَيَجْعَلَا مَيَشَعُ أَقِيمَ اللہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے یہ اللہ تعالی نہیں فیصلہ کیا اولاد دینے والا اللہ ہے تو سراغٹ مدہ ہٹ کے تعلق سے بھی حرام کا فتوہ ہے یہاں تک آکھے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ اسلامی فق کاؤنسل نے یہ فتوہ دیا تھا کہ اگر مان لیجی کہ کوئی شخص کی دو بیویاں ہیں اور ایک ماں بن سکتی ہے دوسری ماں نہیں بن سکتی تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ایگ لے کر اس کے اندر دالا جائے تو اس situation کے اندر کیا possible ہوگا تو اس چیز کے تعلق سے سکولرز نے ایک ٹائم allowed کیا تھا ایک اس کے نیکس کاؤنسل میں ایسا ہوا کہ ڈاکٹرز نے کئی فیکٹ لائے انہوں نے بتایا کہ ایسی کیسز ہو گئے کس ٹائب کی cases جس کے اندر جو سراغیٹ مدر ہے یعنی کہ وہ جو کسی اور کا جو فادر تو اس کا husband ہے لیکن اس کے اندر ایک جو ہے مطلب دو فرٹیلائز زائیگوٹ وہاں ہے اور ایسا بھی ہوا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک ڈسلاوج ہو جائے اور دیت ہو جائے اور جو دوسرا جو باون ہو وہ سمجھ رہی ہو کہ یہ اس کا بچہ ہے حالانکہ وہ اس کا ہے تو یہ اس طرح سے لائنیج مکس کاؤنسل میں اسلامی فک کاؤنسل نے یہ چیز پھر سے منہ کی اپنے فتوہ کو ریٹریک کیا اور سراؤگیٹ مدہ ہوت کا وہ جو ایک محدود سی دائرہ جس کے نائلاؤ کیا تھا وہ بھی پھر سے ڈس الاؤ کیا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو سراؤگیٹ مدہ ہے ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں سراؤگیٹ مدہ ہوت ہم نے تین چیزیں دیکھ لئے جہاں سپرم ہو یا اگ ڈونر ہو یا سراؤگیٹ مدہ ہو یہ تین وں کہتے ہیں تو انٹرنلی ہو ایکسٹرنلی ہو یہ انٹرنلی ہو ایکسٹرنلی ہو اس کے تعلق سے منع کا فتوہ ہے اس کے تعلق سے کوئی جائش نہیں لیکن جو فورت سیچویشن ہے جہاں پر خود آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہی کپل کا ایگ اور سپارم ہے اور وہی پہ لوج کیا جائے اس سیچویشن کے اندر جو کچھ کنڈیشن ہیں فرس کنڈیشن یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے اندر پہلے تو جتنا ہو سکے بچنا چاہیے ان کا کہنا ہے better to avoid کیوں better to avoid کیونکہ obviously جیسے وہ ایک ایک طرح کی surgery لیپروسکوپی وغیرہ involved ہے اس کے اندر ایک ایک track کرنے میں اس کے اندر کچھ complications ہو سکتے ہیں number دو اس کے اندر private parts کو uncover کرنے والی بات ہوتی ہے doctors کے لیے اور جو involved ہے اس کے اندر کئی سارے جو Islamic issues ہوتے ہیں اس وجہ سے بچنا better ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ future میں کچھ نہ کچھ problems یہ operation کی وجہ سے آ سکتے تھے جیسے مثال کے طور پر ایک دو سال ہو بچا نہیں ہو رہا ہے تو کوئی سپرم سے ہونا چاہیے اور جو تینوں کنڈیشنز میں نے بتایا وہ تینوں فلفل ہونی چاہیے یعنی وہی فرس چیز ہے سیکنڈ چیز اسلام نے کچھ چیز منا کی ہے اسپیشلی جو سپرم لینے کا طریقہ ہے اسلام نے منا کیا ہے کچھ چیزیں جو جو ٹچ سے ہے اور آپ جانتے ہیں میں اشارت بات کر رہا ہوں سور مومنون کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو قولٹیز بتائی تو ان کی قولٹیز میں سے ہیں کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو گارڈ کرتے ہیں تو باقی جو چیز ہے جو منا ہے اس طرح سے وہ ایجیکولیشن حاصل کرنا وہ بلکل گلت ہے سکولرز نے اس بارے میں بتایا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایج وائف کے ہی یوٹرس میں پلانٹ ہونا چاہیے فور چیز بہت امپورٹنٹ اس چیز کے اندار یہ چیز پروون ہے کہ فرٹلیٹی کلنکس جب یہ کرنے پر اتار آتے ہیں کہ ان کو اپنا سکسیس ریٹ ہائے بتانا ہے اور فرٹلیٹی کلنکس کلیم کرتے ہیں ہمارا سکسیس ریٹ اتنا ہے تو نارملی جیسے فر ایج سکسیس ریٹ ہوتا ہے تو الگ کلنکس کلیم کرنا چاہتے ہیں ہمارا سکسیس ریٹ زیادہ ہے کسٹمر بھی ہے وہ پیسے لے کر رہا ہے پیسے بل بن رہا ہے تو ان دس کس جب لوگ اتر آتے ان کے پاس کوئی آئے ہوئے ہیں بچے کے لیے کہ انہیں بچہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسٹمر کو ساتس فائے کریں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ father کی سپرم میں پرابلم ہے یا اور یہ ساری چیزیں ہیسی نہیں کہ دکھ رہا ہے ایک کی سائز کیا ہوتی ہے جیسے ریت ریت کا ذرہ ایک کی سائز ایک ریت کے ذرے کے برابر اپروکس میٹر ایک میٹر کا 0.112 حصہ اور ایک جو ہوتا ہے وہ سپرم سے 16 ٹائمز بڑا ہوتا ہے اللہ تعالی نے جو بنایا ہمیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاجب ہے تمام چیزوں پر الحمدلللہ کہ کس طرح سے اللہ نے انسان کو بنایا کتنی چھوٹے سے کتنی چھوٹی سے چیز سے اللہ نے پورے انسان کو بنایا ہم لوگ جو آج کھڑے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ فرٹلائزیشن کے بعد دال دیا جائے سٹور کر کے نہیں رکھا جائے کہ سپرم سٹور کر کے رکھا گیا ہے ایک سٹور کر کے رکھا گیا ہے اور پھر بعد میں آؤ فلا ڈیٹ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مکس ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امیجر پرسیجر ہونا چاہیے اس کے اندر ڈیلیز نہیں ہونی چاہیے اور سپرم بینک وغیرہ کا کنسپٹ ہی رونگ ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے existence میں تو یہ ہم نے اس تعلق سے پتوہ دیکھا اور اس کے تعلق سے گائیڈ لائنز دیکھی آگے ہم یہ دیکھتے ہیں اگلا مسئلہ ہم جو دیکھیں گے وہ stem cells کا stem cells کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری use میں stem cells use کی جاتے ہیں اور kidney liver failure diabetes وغیرہ کئی چیزوں کے لئے stem cells use کی جاتے ہیں اب یہ stem cells حاصل کیسے کریں تو stem cells حاصل کرنے کے لئے کئی طریقے ہیں تو جیسے آپ دیکھیں گے کہ stem cells میں جو bone marrow سے حاصل کیا جاتا ہے اب وہ bone marrow سے کئی complicated طریقہ ہے وہاں سے ایک انسان کی حاصل کیا جائے اور وہ بھی اتنے umbilical cord umbilical cord جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو umbilical cord ہوتی ہے جس کے اندر دو آٹریز اور ایک وین ہوتی ہے تو وہ umbilical cord میں بہت rich source ہوتا ہے of stem cells اور ایک source ہے وہ ہے fetus اب وہ جو fetus ہے اس میں stem cells بہت حاصل کی جا سکتی ہے لیکن وہ fetus کے تعلق سے کیا رولing ہے تو یہی رولing ہے کہ اگر جان بوچ کے abortion کیا جا رہا ہے تاکہ stem cells لیا جائے particular organ transplant کے لئے کوئی چیز use کی جائے تو یہ بلکل strictly منع ہے strictly حرام ہے اور اگر جان بوچ کے abortion کیا جا رہا ہے اس وجہ سے بزنس بن جاتا ہے اور جب commercial نظر سے لوگ سب چیز دیکھ نے لگتے ہیں تو ethics اور values کچھ نہیں باقی رہتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ stem cells کے تعلق سے اگر مان لیجے کہ umbilical cord use کیا جائے تو اس کے تعلق سے کوئی problem نہیں ہے آج ہم کچھ experts بتاتے ہیں کہ 25 years کی life ہوتی ہے کچھ experts بتاتے ہیں کہ life time چل سکتا ہے تو یہ تک آکھ مان لیجیے کہ آپ کا خود کے stem cells خود کے لیے تو استعمال ہو سکتے ہیں لیکن family members میں بھی کسی کے ساتھ match ہو سکتے ہیں تو یہ stem cells use کرنا اس کی اجازت ہے stem cell بینک بھی اجازت scholars نے دی ہے اور کیا سکتا ہے لیکن اس کا جو source ہے وہ حلال source ہونا چاہیے وہ حرام source نہیں ہونا چاہیے تو حرام source میں جو embryo ہے اور aborted fetus ہے یہ نہیں allowed ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے کئی بار cloning کو بھی use کے لیے cloning ایک اور بہت بڑا issue ہے جس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے wrong thoughts لوگوں میں فیلے ہوئے ہیں before that ہم آگے بڑھتے ہیں کہ organ transplant میں animal origin کا organ ہو جیسے مثال کے طور پر animal میں کئی بار یہ سوال آتا ہے کہ heart کے operation میں جو pig کی کچھ veins ہوتی ہے اس کو سوال پوچھا گیا کہ اگر metallic لگائی جائے گی تو اس کی life ہوتی کم ہوتی ہے اور اگر کھنزیر کی لگائی جائے تو وہ چیز زیادہ جلدی blend ہو سکتی ہے تو اس کے تعلق سے ruling کیا ہے تو اس میں دو type کے جانور ہوتے ہیں ایک معقول اللہم جانور یعنی جن کا گوش کھانا حلال ہے یا جو پاک سمجھے جاتے ہیں جن کے تعلق سے یہ rule ہے کہ جانور کا گوش کھانا سکتا یا نا پاک نہیں ہوگا کیونکہ جو چیز نجاست ہے وہ کھانا کبھی بھی جائز نہیں ہوگی تو جو پاک ہے ان کے bones وغیرہ تو استعمال کیے جا سکتے ہیں ان کے جو organs یوز کرنا وہ کیے جا سکتے ہیں اس میں ہرج نہیں اس کولرز نے علاو کیا ہے لیکن جہاں تک یہ جانور کا سوال ہے اس کے اندر شیخ ابن عسیمین رحمی اللہ سے دیریکٹ سوال پوچھا گیا یہی سیم سوال تو انہوں نے کہا اگر ایسی سیچویشن ہے تو وہ پگ کا کی وین لگائی جا سکتی ہے لیکن اس کے اندر دو رولنگ ہیں پہلی رولنگ یہ ہے جو چیز کے لئے لگائی جا رہی ہے وہ چیز کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہو جو نیسیسری ہو مطلب کوئی انیسیسری طور پر نہیں لائے جائے کیونکہ یہ گندی چیز ایک غلط جانور ہے اور اس کے پارٹ ہمارے اندر آئے تو یہ کوئی مجبوری کے اندر جیسے کھنزیر کا گوش خانہ بھی جائز ہو جاتا ہے جتنا اس کے لئے ضروری ہوگا تو ویسی سیچویشن کے اندر یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں تو فرس ضرورت کوئی جائز جانور کے اس چیز سے پوری کی آسکتی تو ویسے پوری کرنی چاہیے اور اگر نہیں ہو تو وہ مجبوری ہے وہ مجبوری کے اندر جان بچانے کے لئے کیا آسکتا ہے اور کھانا منایا ہے یہ ایک مجبوری کے تحت ہے تو اس چیز کے اندر جان بچانا سے animal origin سے transplantation کا اور last topic جو آج ہم لے کے ختم کریں گے ہمارا وہ ہے cloning دیکھیں cloning کے اندر جو گرور اور گھمن اور جو ٹائپ کی language newspaper articles ویڈیوز میڈیا میں یوز کیا ہے تو انسان جیسے بتا رہے جیسے کہ ہم نے کیا ہے cloning word الگ ٹائپ کی cloning ہوتی ہے جو vegetables میں اور animals میں کی گئی ہے اس کے تعلق سے سکولرز نے بتایا کہ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لئے بنایا ہے اور اس کے تعلق سے اجازت بھی دی ہے اگر benefit زیادہ ہے لیکن جہاں تک انسانوں کا سوال ہے تو انسانوں کے تعلق سے cloning کے اندر دو cells کو ملائے جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر وہ egg کے اندر جو nucleus ہے اسے کوئی اور جیسے skin کے اندر سے cell جو ہے وہ ایک لیڈی کے اندر ایک عورت کے اندر جو ایک 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 egg ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو nucleus ہے وہ جو یہ جو cloning ہے اس کے اندر آدمی totally وہ جو اس طرح سے clone نہیں ہوتا ہے جیسے کہ same copy نکلے گی کیونکہ باقی egg کا حصہ تو باقی nucleus اس میں لائے جا رہا ہے جو recipient جو لائے جا رہا ہے جو ایک source سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف nucleus لائے جا رہا ہے اب finally انسان کیا کر رہا ہے cut and paste کر رہا ہے وہ کوئی ingredients لے کر خود mix کر کے ہم نے بنا دیا انسان ایسا نہیں ہو ہم دیکھتے ہیں کہ جو animal کے اندر جو dolly the sheep کا واقعہ تھا 7 years کے بعد اس کو بھی کافی problems ہوئے complications ہوئے پھر بھی animals کے اندر اگر بینیفیٹ ہے تو scholars نے اجازت دی ہے پلانٹس اجازت دی ہے اگر بینیفیٹ زیادہ ہے نقصان کم ہے تو اس کے اندر وہی رول ہوگا کہ کیا چیز میں زیادہ بینیفیٹ ہے وہ دیکھ کر وہ use کیا جائے گا تو یہ چند مسائل تھے جو آج ہم نے دیکھے اور ہم اس میں میں ایک اور topic lightly لے لیتا ہوں کیونکہ یہ بہت common ہے اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ birth control کے اندر ایک ہوتے جو temporary methods جو ایک permanent methods میں ہم دیکھتے ہیں کہ tubal ligation جسے کہا جاتا ہے کئی بار آپریشن کرا لیتے ہیں عورتیں اور خاص طور سے لوگوں کو یہ tuning کی جاتی ہم دو ہمارے دو اور یہی وجہ سے family planning birth control یہ سب philosophies لوگوں کے ذہنوں میں آنے کی وجہ سے لوگ believe کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے زیادہ بچے نہیں ہونی چھو حالانکہ زیادہ بچے ہو تو زیادہ چانسز ہے کہ وہ صدقائے جاریہ ہوں گے اولاد تو صدقائے جاریہ ہے اگر نیک بنیں گے تو ان کی اچھی تربیت کریں گے تو نبی صلی اللہ نے فرمایا تزوج ودود الولود ایسی عورتوں سے شادی کرو جو ودود ہو ولود ہو ودود یعنی loving ہو اور ودود یعنی بچے جننے والی ہو اب بچے جننے والی وہ زمانے میں اگر دیکھیں تو ایک چیز تھی کہ لوگ سوچتے تھے کہ کس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دیکھتے تھے کہ خاندان میں اس کے کیا trend ہے کیا چیز ہے ویسی عورتوں کو پریفرنس دو لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویسی تیوننگ والی جو عورتیں ہیں جو آج کے modern propaganda کا شکار ہو چکی ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے تو وہ عورتوں کا پہلے سے پتا ہے کہ ولود نہیں ہے کیونکہ ایسی thought والی عورتیں ہوتی تو لگیشن جو کیا جاتا ہے میں آپ کو اس کے تعلق سے کچھ شاکنگ باتیں بتاتا ہوں کہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کئی سارے پرابلم ہیں اگر آپ دیکھیں امریکا میں خود ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ جو عورتوں نے لگیشن کیا کیونکہ اللہ تعالی نے بنائے جو سسٹم کے دیسٹرمنٹ کیا اور یہ سکولرز نے بتایا کہ اللہ نے جو فطرت بنائے اس میں تخلیق میں چینج کرنے سے منا کیا اس سے کیا ہوا بہت پرابلم ہوتے ہیں کیونکہ ایگز تو پروڈیوس ہوتے ہیں اور مہینے پروڈیوس ہو رہے ہیں اور پروڈیوس ہو کر جائیں جب وہ ٹیوب کی وجہ سے جو نارمل پروسیس ہے وہ اتنا ڈیسٹرم ہونے کی وجہ سے آپ آن لائن انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں خود امریکا میں یہ ایک موویمنٹ بنا ہے جو کہتے ہیں پی ٹی ایلیس پوس ٹیوبی لگیشن سنڈرم کہتے ہیں ٹیوبی لگیشن کے بااد میں جو حال ہوتا ہے کیونکہ کئی سارے حرمنل چینجز کی وجہ سے سائیک لوجیک لی موویمنٹ بنا بیوی مہاریج لائیف بہت دیسٹرم ہو جاتی ہے یہاں تک آکھ پی سرچ کریں پی ٹی 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 انٹرنیٹ پر تو کئی سارے عورتوں نے ویسٹرن کنٹریز میں مسلمان عورتوں کی نہیں بات کر رہا ہوں انہوں نے اس کا ریورسل کیا ہے آپریشن ٹی 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 کرانے کے باد اس کا ریورسل کیا اس کو ریورس کیا جا کے پھر سی ٹی ٹی کنیک کر آئی کیونکہ اتنا سارے problems create ہو گئے اور کئی لوگ اس چیز سے گزرتے اور کئی لوگ گزرتے ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے ہماری زندگی بی 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 کے لیے اور یہ چیز ثابت ہے یہ چیز proven ہے صرف اس کا propaganda ہے اس طرف کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ family planning کے دائرے میں رہیں حالانکہ اس کا بھی اپنا بہت بڑا refutel ہے تو یہ چند issues تھے جو ہم نے آج لیے اب تھوڑا سا وقت ہم سوال جواب لیں ہوں گے اور انشاءاللہ آج کا سیشن ختم کریں گے یہاں سے start کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو topics ہم نے discuss کی پہلے ان کے ساتھ انصاف کریں ان سے ہٹ کر کوئی سوال ابھی نہ پوچھیں ان کے اندر ہم دائرے میں رہیں کیونکہ وقت میرا زیادہ ہو چکا ایکчیلی جی سبھو آپ نے اپنی باڈی سے پیوزکاری پیوزکاری کا جو لوگوں کو بالوں کو بی کراپ کروانے کا انصلاح چکتے ہیں نبیدین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تین مطلب قسم کے لوگ اللہ علاق جو بال اپنے رکھواتے اندام پہ گاپ کرواتے اور اس کو مام کروانے اس کے بار اس کا میں مجھے کوئی فتوہ مجھے یاد نہیں ہے دیکھ کے بتا سکتا ہوں اس کے بگر لئے بتا سکتا آپ کے پاس تو بتائیں شی لیکچر اور سوار اس تعلق سے جنرلی یہی بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر اگر حام کا پہلو زیادہ ہے تو نہیں کرنا ہے اور اگر بینیفیٹ زیادہ ہے تو کر سکتے لیکن اللہ عالم اس تعلق سے اور دیکھ نی کی ضرورت ہے believe سکتے جزاکلا خیر کسی کا بھی اس طائب کا کوئی کونٹیبوشن ہو تو ضرور شیئر کریں ہمارے بھائی نے یہ چیز بتائی کہ 2500 دولار میں لائف ٹائم سٹور کرنے کی فسیلٹی ہے امبلیکل کارڈ کو دبائی کی بات کر رہے ہیں اور وہ چیز سے کئی سارے مان لیجیے لائف میں کبھی آ گیا کہ خود کو پرابلمز ہو جائے فیملی ممبرز میں کسی کو بھی پرابلمز ہو جائے تو وہ چیز کے ذریعے وہ آگن کو بھی ری گرو کیایا سکتا ہے اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے تو یہ چیز کی جا سکتی ہے جیسے کہ بھائی نے بتایا کہا کہ اگر کوئی کی یوز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ دو گھنٹی کے اندر لیکن سٹور کرنا ہوتا ہے بہت کے دو گھنٹی کے اندر جو بھائی نے جو سوال پوچھا آپ نے بہت کام کی بات پچھی ہے کیوں کہ فائنلی دے سکتے ہیں کیوں کہ فائنلی دے سکتے ہیں کیوں کہ فائنلی دے سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے زیادہ سٹرونگ اپنین اس تعلق سے وہ سکولرس جو کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ اندخال کے بعد تو یقیناً دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں اور ہم جائیں گے ہماری آنکھیں لے کر جائیں گے لیکن اگر وہ آنکھے سے کوئی اور دیکھے گا اور ہمارے وہ parts of the body سے اگر دوسرے لوگوں کی جانے بچ سکتی ہیں تو ہم تو جائیں گے قبر میں اور وہاں تو جا کر تھوڑے ٹائم میں وہ سر نہیں والا ہے تو کیوں نہ وہ کسی اور کے لئے استعمال ہو ہمیں اس کا عجر ملتا رہے گا وہ چیز ہمارے لئے ثواب کا ذریعہ رہے گی ہم قبر میں پہنچ چکے ہوں گے وہ ہماری آنکھوں سے کوئی انسان جو کرے گا تو وہ چیز سے ہمیں بینیفٹس مل سکتے ہیں پروائیڈڈ کوئی نیک انسان کو ملے تو کوئی مسلمان کوئی چیز ہو بلکہ جان بچانا اب کسی کی جان بچائے وہ جان بچائے بچ کے وہ آگے زندگی میں کیا کرتا ہے وہ تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں لیکن ہم جان بچانے میں زریعہ بنتے ہیں تو ہمیں ریوارڈ ملے گا اس چیز میں جس نے کسی کی جان بچائے ایسا ہے جسے اس نے سارے انسانوں کی جان بچائے تو اس چیز کے تعلق سے سکولرز نے جو فتوہ دیا ہے اس چیز کی روشنی میں اگر کوئی جانے سے پہلے وسیعت کر لیتا ہے تو یہ خود ایک نیکی ہے اور اس تعلق سے فتوے موجود ہیں اور بڑے سکولرز کے فتوے موجود ہیں تو اس وجہ سے یہ کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک ایکشن ہے جو اس میں سے بہا نکلتا ہے کوئی کہے کہ درست تو سنا میں نے اس میں سے ایکشن کیا نکل رہا ہے تو یہ ایک ایکشن نکل رہا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی بار لوگوں میں کوشن نہیں ہوتا ہے لوگ میڈیکل میں کوئی بھی چیز کو اسے بولتے ہیں میڈیکل ہے تو میڈیکل میں کوئی چیز ہوتی جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی کوئی انوائیڈبل سیچوئیشن ہوتی ہے اور کوئی چیز ہوتی ہے جس کے اندر مجبوری ہے سچ مچ تو اگر لائف اور دیت کا سوال ہے تو تو الگ بات ہے اگر جان بچانے کی بات ہے تو کوئی میل داکٹر فیمیل پیشن کو ٹریٹ کر سکتا ہے فیمیل داکٹر میل پیشن کو ٹریٹ کر سکتی اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر بات ایسی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے اس کے اندر میل اور فیمیل داکٹر مل سکتے ہیں یعنی فیمیل داکٹر فیمیل کو سکتی ہے اور میل ڈاکٹر میل کو مل سکتے ہیں تو ویسے چیز سیچویشن نارمل بات ہے اگر نارمل چیز ہے سردی ہو گئی ہے تو اس کے اندر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے جو ہجاب کے رول سکھایا اس کے اندر ہمارے لئے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ فتنے کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا تاکہ وہ دروازہ ہی نہ رہے کہ کوئی اس دروازے پر وہ راستے پر جا کر گلت کام لوگ کریں تو سنن ابو دعوت کی جو صحیح حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد اور کوئی عورت کہیں پر اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل پروفیشن میں ایک بہت ہی اپن ماحول رہتا ہے نارملی اور نارملی میڈیکل پروفیشن کے اندر لوگ اس چیز میں امپورٹنس اور نہیں دیتے ہیں اس چیز کو لیکن جس سچویشن کے لیے وہ کنسیشن اس سچویشن میں اپلائے کریں گے اور اتنا اپلائے کریں گے جتنا سچمچ ضروری ہے یعنی اگر سچمچ پرابلم ہے اور کوئی ایسی سچویشن ہے جس کے لیے کوئی اور available نہیں ہے اور ایسی بات ہے کہ کوئی حام سے بچانا ہے کوئی نقصان سے بچانا ہے تو وہ سچویشن کے اندر کنسیشن ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ کنسیشن جو سچویشن کے لیے ہے اسے رول بنا لینا اور اس کے اندر ایک ڈھیلاپن آ جائے ڈاکٹرز میں بھی پیشنٹ میں بھی تو یہ چیز اچھی نہیں ہے اور اس چیز کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے دیکھیں آئیوڈی جو ہوتا ہے انٹیوںٹرین ڈیوڈائن ڈیوڈائیس یہ کانٹرہ سپٹیوٹیو نہیں ہے یہ کانٹرا کانسیپشن ہوتا ہے مثال کے طور پر فرٹریلائزیشن ہونے سے نہیں رک رہا ہے فرٹریلائزیشن ہونے کے بعد جو فرٹیلائز زائیگوٹ ہوتا ہے اس کو ڈسلوج کر دیتا ہے اسے رہنے نہیں دیتا ہے مطلعہ اسے رہ کر آگے ہے کہ پریگننسی دکھائی دے تو وہ دکھائی دینے سے پہلے اس کو ڈسلوج کر دیتا ہے یعنی یہ early abortion ہے تو یعنی کہ جن کے پاس IUDs لگا ہے جو عورتوں کے continuous abortion ان کا وہ بچوں کا ہوتے ہا رہا ہے continuous اور اس سے کئی سارے problems ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کئی سارے اس کے medical problems ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ pelvic inflammatory disease اس کے incidence زیادہ incidence ملتی ہے جن کے پاس IUD لگا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ hysterectomy اور دوسرے infections pelvic اور tubo ovarian abscess یہ کئی سارے problems اس سے related ہیں اور اسی طرح ectopic pregnancy ہونے کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں ectopic pregnancy کونسی ہے جس کے اندر fallopian tube کے اندر ہی وہ fertilize zygote ہو گیا ہے اور ectopic pregnancy اگر ہو تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ tube پھر بعد میں نکالنا پڑے تاکہ آگے بھی پھر بعد میں جا کے fertilize نہیں ہونے کے chances ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے کچھ research available ہے کہ normal عورتوں سے جن کے پاس IUD لگا ہے ان کی ectopic pregnancy کے زیادہ double chances زیادہ ہے اور یہاں تک کہ IUD نکالنے کے بعد بھی یعنی IUD کے دوران بھی اس کے بعد بھی انہیں یہ چیز زیادہ ہے اسی طرح painful menstrual cycles اور آگے جا کر infertility کے بھی chances ہوتے ہیں اور اسی طرح painful relations کے دوران pains اور back aches cramps یہ سارے problems بھی IUD سے associated ہیں تو یہ سارے problems ہیں تو یہ بھی خود ایک ایسی چیز ہے اس کے کئی سارے نقصان بھی ہیں اور Islamic point of view سے دیکھیں گے تو یہ early abortion ہے IUD جسے copper ٹی بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ازاکہ اللہ سے ہمارا وقت سطنو گیا اللہ تو کچھ رکھے کوی عDuری آپ جنگ پاک élect learned کوی وں ہی لوں ویلیں کوی نہیں котором وں Kore van